جنرل آسم منیر پاکستان کی بری فوج کے ستہ روے سے پیسہ لار آئندہ تین سال تک مسلح فوج کی کمان جنرل آسم منیر کے پاس رہے گی ملکی حالات پر نظر ڈالیں تو بیشتر مبسرین کا یہ خیال ہے کہ نئے آرمی چیف کو فوج میں اس آلہ ترین تقرری کے بعد بہت سے اہم چیلنجز کا سامنا ہوگا جنرل آسم منیر کے لیے سرحدی صورتحال ملک میں اندرونی سیاسی بہران فوج کے غیر سیاسی ہونے کی پالیسی کو برقرار رکھنا فیفت جنریشن وارفیر فوج کی ایمیج بیلڈنگ سمیت بہت سے معاملات ان کی توجہ کے تعلیب رہیں گے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام ہے سیاسی استحکام نہ ہونے سے ملکی معیشت مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور عوام پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے جنرل آسم منیر کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستانی فوج کے ایمیج کا ہے فیفت جنریشن وارفیر میں گزشتہ چھے ماہ کے دوران پاکستان فوج کو بہت نقصان ہوا عالمی کو دیکھنا ہوگا کہ چین امریکہ اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک سے تعلقات کیسے رہتے ہیں جنرل آسم منیر کو دیکھنا ہوگا کہ دوبارہ منی لانڈرنگ کا ایسا کوئی معاملہ یا صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو پاکستان کو کسی مشکل صورتحال سے دو چار کر دے